نمسکار میں ہوں آشتوس پاٹھک آج میں پورا کا پورا یہ مونولوگ آپ کے بیچ میں رکھ رہا ہوں تاکہ آپ سب ڈیالوگ شروع کریں اور آج سے سیٹریڈے سپیشل جو ہوگا انڈیا ڈیویٹ اس میں کبھی کبھار ایک دو گیسٹ آپ کو ملیں گے لیکن ہماری کوشش رہے گی کہ جو ہم وشہ آپ کے سامنے پیش کریں اس وشہ کے بارے میں کمپلیٹ جانکاری دیں اور آپ اس جانکاری کو فیلٹر کریں اس پر شود کریں اس پر بیچار کریں ہم جو کچھ بھی آپ کے سامنے پرستت کر رہے ہیں اس کے بارے میں چنتن کریں کیونکہ ہمارے نیٹورک کا ایسنڈا یہ نہیں ہے کہ ہم تو تو میمے کی ڈیویٹ دکھائیں یا کچھ ایسی سٹوری دکھائیں جو ایجنڈا چلاتی ہو کبھی بام کا کبھی دکشن کا کبھی سینٹر کا ہمارا یہ ایجنڈا بلکل نہیں ہے ہمارا ایجنڈا ہے کہ ہم دیش کو انفارم کریں دیش کو بتائیں کہ ہمارے دیش میں کیا چل رہا ہے اور جہاں کہیں بھی گربڑی ہو رہی ہے اس پہ اپنی ہاتھ رکھیں گربڑی آپ کے سامنے میں رکھیں آپ کو چنتن کے لیے پریریت کریں کہ آپ اس پر چنتن کرنا پرارم دکھیجئے آج کا جو ہمارا وشہ ہے وہ وشہ جیسا کہ ہمارے بیکڈرپ میں آپ دیکھ رہے ہیں بھارت کو جوے کا بازار بنا دیا یہ راجی بھائی دکھشت کہتے تھے کہ بھارت میں جوا چل رہا ہے اور وہ جوا اورگنائز طریقے سے کھیلا جا رہا ہے اور کھیلنے کی جو جگہ ہے اس کا اصلی کیندر ممبئی ہے لیکن وہ جو نینترت ہو رہا ہے وہ کہیں اور سے نینترت ہو رہا ہے سات سمندر پار سے نینترت ہو رہا ہے اور جب آپ کا نینترت سات سمندر پار ہو جائے تو آپ آزاد نہیں گلام ہیں اور اسی لیے راجی بھائی دکھشت کا ایک سٹیٹمنٹ ہم آپ کو سنانے والے ہیں تھوڑی دیر میں پورا ویڈیو ہم آپ کو سنائیں گے لیکن اس کے پہلے ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں لبول ہوا آپ کیا تھا راجی بھائی دکھشت کا ہمارے دیش میں لبرالائزیسن کا ڈھول پیٹا گیا اس کے پہلے یہ ماحول بنایا گیا کہ ہماری ایکانومی جو ہے وہ ہندو گروت ریٹ کے حساب سے بڑھ رہی ہے شبد کا چین دیکھئے کہ یہ ایکنومکس کے چھاتروں کو پڑھایا جاتا تھا ہندو گروت ریٹ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گروت جو ہے وہ دھیرے ہے دو پرسنٹ تین پرسنٹ میکسیمم چار پرسنٹ پوری ایکانومی کا جو گروت ہے وہ اس سے زیادہ نہیں ہوتا تھا اور اسی لیے terminology use کی گئی ہندو گروت ریٹ یہ کہا گیا کہ بھارت میں گریبی کا جو کارن ہے وہ بھارتی عرض بیوستہ کی جو نیتیاں ہیں وہ ہیں نیتیاں یہ ہے کہ بھارت نے اپنے ایکانومی کو closed economy بنا کے رکھا ہے دنیا سے اس کا relation نہیں ہے دنیا سے اس کا سممند نہیں ہے اور جب تک بھارت اپنے اس سممند کو بستار نہیں دے گا تب تک بھارت میں گریبی بھکمری لاچاری infrastructure کا گوٹ نہیں ہوگا industrialization نہیں ہوگا اگر industrialization نہیں ہوگا تو employment نہیں ہوگا employment نہیں ہوگا employment نہیں ہوگا تو income نہیں ہوگا اور income نہیں ہوگا تو گریبی ہوگی بھکمری ہوگی یہ ماحول بنایا گیا اور اسی لیے آج میں اس timing پر چرچہ کرنے والا ہوں 1991 میں ایک گھٹنا ہوتی ہے 1992 میں پھر ایک گھٹنا ہوتی ہے اور 1992 میں ہی ایک سب سے بڑی گھٹنا ہوتی ہے جو اس دیش کا سب سے بڑا گھوٹالا بن گیا آج اس کی بھی چرچہ کریں گے تو یہ جو globalization کا جو ماحول بنایا گیا اس globalization کے بارے میں راجیب دکشت کی بھی کچھ سمجھ بنی تھی اور وہ جو سمجھ تھی وہ میرے جیسے economics کے ودیارتی کو بھی ایک پرکار سے ہلا کے رکھ دیا کہ یہ ان سب باتوں کی چرچہ ہمارے ٹیکسٹ بک میں نہیں ہے ہمارے universities میں کیوں نہیں ہے 1991-92 کی گھٹنا کا جکر کرتے ہوئے راجیب بھائی دکشت نے جو کہا پہلے اس کو سنواتے ہیں اور اس کے بعد نیپتھ میں ہم لیے چلیں گے جہاں ہم stock change کی history گھوٹالوں کے جال اس سب کا ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھیں گے تو سب سے پہلے ابھی ہم سناتے ہیں آپ کو راجیب دکشت جی کا ایک audio جسے آپ پورا کا پورا سات منٹ تک سنیے ہمارے ساتھ دھیری رکھ کر کے اور اس کے بعد ہم اس کی بیبیچنا کریں گے اور پھر ہمارے ساتھ graphical presentation ہم آپ کو دکھائیں گے اتحاس اور گھوٹالے کا گھوٹالے باجوں کے نام کے ساتھ ہمارے ساتھ ابھی دکھوٹالے کا